ہم نے سب سے بڑا لاش کیا کر دیا محلوم ہے اگر آپ کوکونٹ پانی نہیں نکالتے تو وہ کوکونٹ کا پانی اس کے اندر رہ کر ایک بہت اچھا ایک ناریل کریٹ کرتا اور دوستوں وہ ناریل جو اندر ہوتا ہے نا اس کی کم سے کم جو کیلری کنٹینٹ اور جو فوڈ کنٹینٹ ہے کاربوائیڈٹ کنٹینٹ ہے وہ تین سو سے لے کر چھت سو کیلری تک آپ کی باڈی کو دیتا تو جرا سوچو دوستوں تیس کیلری اور کہاں پانچ سو چھت سو تین سو کیلری دوستوں نمشکار میں ڈاکٹر اینکی شرما تو اویکننگ کاریکٹر میں میں آپ کا حردیک سواگت کرتا ہوں دوستوں آج میں ایک بہت جروری وشے لینے جا رہا ہوں کیونکہ ابھی اس کورونا کال میں یہ سب سے زیادہ لوگوں کا جو جور رہا وہ تھا کوکونٹ وارٹر اور کوکونٹ وارٹر کیوں لیا کیونکہ لوگوں کو اس سے آلکلائنیٹی منرلز یہ سب چاہیے تھے ٹھیک ہے نا اور بیماری میں بلکل ایز ای میڈیسن ایس ای ون ایس ای ویری گوڈ اور کوکونٹ وارٹر کی خوبی کیا ملوم ہے آپ کو یہ بلکل ہمارے باڈی میں جیسے گلوکو چڑھاتے ہیں نا تو ملیشیا اور کئی جو کوکونٹ کنٹریز وہاں پر تو ایز اینٹرابینس بھی لوگ لے لیتے کوکونٹ وارٹر لیکن آپ کو کوکونٹ وارٹر کو زیادہ جوڑ دینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور نہ کوکونٹ وارٹر ہماری نیڈ ہے دوستوں کوکونٹ وارٹر کے بارے میں مجھے اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ ایک سامانی سے سامانی سے اس سے گریب آدمی بھی جو ہے نا دوستوں آج پچاس پچاس اسی اسی روپیہ سو سو روپیہ دیکھ کر جو ہے نا دوستوں اپنے گاؤں میں اپنے ایریا میں جہاں کوکونٹ پیدا بھی نہیں ہوتا دوستوں وہ لوگ مہنگے داموں میں کوکونٹ وارٹر پی رہے ہیں اور اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں اس کا مجھے دکھ ہے اس نے میں یہی ویڈیو بنایا ہے دوستوں اب سب سے پہلی بات آپ دھیان میں رکھ لیں جب آپ دھیان سے سنیے گا کہ کوکونٹ میں جب پانی ہوتا ہے نا دوستوں تو وہ پانی جو ہے نا وہ کیوں ہوتا ہے معلوم ہے کہ کوکونٹ اگر آپ انرائی پیانے کی جب تک پکا نہیں آپ اس کو نہ توڑو ناریل کے پیر سے تو وہ دھیرے دھیرے پک کر پانی جو ہے نا وہ فیٹ میں کنبشن کر کے کوکونٹ اندر ایک بڑی گری بنائے گا یعنی کی اٹویر کریٹنگ گری ٹھیک ہے نا یعنی کی کوکونٹ میٹ کہتے ہیں جس کو تو دوستوں اگر آپ کوکونٹ کو بگر میچر ہوئے بگر پکے آپ جب اس کو توڑ کر نیچے لے کے آتے ہو نا تو آپ کوکونٹ وارٹر کی جو کیلوری ہے نا وہ مشکل سے ٹھرٹی ٹونٹی یا فورٹی میکسیمم اس کی کیلوری ہے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں توڑتے اس کوکونٹ وارٹر کو جو آدمی نے کھرا پاتی ہے نا آدمی آدمی نے توڑ تو دیا اور پی لیا کوئی غلط بات بھی نہیں ہے اب آدمی آدمی ہے بھائی کہیں طرح کے کام کرتا ہی ہے لیکن ہم نے سب سے بڑا لاش کیا کر دیا محلوم ہے اگر آپ کوکونٹ پانی نہیں نکالتے تو وہ کوکونٹ کا پانی اس کے اندر رہ کر ایک بہت اچھا ایک ناریل کرتا اور دوستوں وہ ناریل جو اندر ہوتا ہے نا اس کی کم سے کم جو کیلوری کنٹینٹ اور جو فوڈ کنٹینٹ ہے کاربوائیڈٹ کنٹینٹ ہے وہ تین سو سے لے کر چھت سو کیلوری تک آپ کی باڑی کو دیتا تو جب آپ سوچو دوستوں تیس کیلوری اور کہاں پانسو چھت سو تین سو کیلوری آپ کتنا بڑا ہمارے دھرتی پر آپ آہر کا نقصان کر رہے ہو دوستوں دوستوں آپ کو کوکنٹ وارٹر کی کیال جو روتے مجھے بتا دوں ٹھیک ہے ایز ای ہیلڈی ڈرنک ایز ای لیزر ڈرنک ایز ای انٹرٹائنمنٹ ڈرنک یعنی تو گیسٹ کو خوش کرنے کے لیے ڈرنک ہے یا بیماری میں کوئی تکلیف ہوگی تو ایک دو آر دن دس دن رہا گے کوئی دکت نہیں اور جروری بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی لیکویڈ ہوتا نہیں تو پھر یہ ہمارے سامنے آتا ہے کوئی دکت نہیں اور آر بھی پانسو روپیا کیا ہزار روپیا خرج کر بھی لے گا کوئی دکت نہیں لیکن یہ جو ریگلر تم جو سوچتے ہو کہ کوکنٹ وارٹر روز پینا چاہیے میں ابھی آج کل سب روز پیلا رہا ہوں اور اتنے مہنگے مہنگے پیلا رہا ہوں تو دوستوں اس کی جرور تمہیں نہیں ہے دوستوں کوکنٹ وارٹر ہم نے آل کلینٹی کے لیے پیانا منرل کے لیے پیانا دوستوں آپ کو تربوج دیا ہے تربوج کا جوز پیونا لوکی کا جوز پیونا پیٹھے کا جوز پیونا وہ کلے کے ڈنڈے آتے اس کا جوز پیونا اب بڑے بڑے جو ساؤتھ انڈیا میں لمبے لمبے سنیک گوڑ ہوتا ہے اس کا جوز پیونا یہ جتنے جس میں پانی کنٹینٹ زیادہ ہے ککمبر کا جوز یعنی کھیرے کا جوز پیونا گرنے کا رس پیونا جو ہیوی لی آل کلین ہے دوستوں دس بیس روپے میں آتا ہے گرنے کا رس میں ابھی ابھی بمبئی سے آیا دوستوں مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کوکو کولا کمبک پچاس روپے کا ہے اور وہ ایک چھوٹی سی گلاس مجھے سات روپے میں پینے کو ملی سات روپے میں بگر برف کے لیتا تو دوس روپے جب سوچو دوستوں اتنا سستا شگر کین جوس تم وہ نہ پی کر تم کوکوناٹ وارٹ پچاس پچاس روپے میں اسی ایسی روپے میں کرید رہے ہو تو اسی لئے میں اس کے ویروض میں ہوں کہ بھگوان نے آپ کو اتنے سارے سبچیچوٹ دیے ہوئے ہیں تو کیوں کوکوناٹ وارٹ کے دیوانے بنے ہوئے ہیں دوستوں میں سچ بتاؤں تو میرے لائف میں میں کوکوناٹ وارٹ شوکیا پیتا ہوں کبھی ساؤٹھ انڈیا چلا گیا کبھی راستے میں کوئی پینے کی جوت پڑ گئی تو میں ایسے شوک سے پی لیتا ہوں لیکن وہ میرا ریگلر فود نہیں ہے کیوں نہیں ہے میں اتنے بڑیا بڑیا سلاڈ اور فوٹس میں مجھے آلکلائنیٹی منرل سارے جب مل جاتے ہیں تو میں یہ اسی اسی سو سو روپیا یا پچاس پچاس روپیا خرج کر کے یہ میں کیوں کھاؤں بھائیا ارے بھائیا میں اس پچاس روپے میں کم سے کم میں میں آٹھ کیلے کھا سکتا ہوں کیلے سانٹھ روپیا دلی میں تو باقی کا مجھے پتا نہیں ہے تو آپ دوستو میں اس پچاس روپے میں اگر میں آٹھ کیلے کھاؤں دوستو میرے کو بھرپور میرا پیٹ بھی بھرے گا اور مجھے بھرپور پوٹاسیوم اور مجھے منرل ملے گا دوستو امرود مل جاتے ہیں آدھا کلو کم سے کم اگر ہم سترہ سی روپیا کلو بھی مان لے تو آدھا کلو امرود مل جاتے ہیں نا دوستو ارے کھیرے مل جاتے ہیں ٹماڈر مل جاتے ہیں سنترے مل جاتے ہیں کتنے سبجیاں فل مل جاتے ہیں دوستو یہ کیوں اتنی مہنگی چیزوں کے پیچھے پاگل ہو آپ لو تو اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہی ہے کہ کوکونو وٹر نہیں چاہیے ایسا نہیں ہے ایسا میڈیسن بیماریوں میں اپیوک کر لو لیکن ریگلر ہیبیٹ بنا کے اپنے پیسوں کو اس طرح سے برباد مت کرو اس کے بجائے اپنے پریوار میں فل سبجیاں لے کر آؤ اپنے بڑیاں نیچرل جو جو جوس ملتے ہیں نیرہ آپ کے مہاراسترہ میں آپ کے گجرات میں نیرہ ملتا ہے نا وہ پیو نا دوستو اتنا سستا ہے دس بیس روپے کا ہوتا ہے تو دوستو ان چیزوں پر دھیان دو نا تو آپ کو جانا اتنا پیسہ برباد نہیں کرنا پڑے گا بس یہ کہنے کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے تو دوستو آچھا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر اچھا پسند آیا ہے تو دنیا میں ستی کو فیلائیے بس